السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عود المریض وعطعم الجائع وفق العانی او کما قال علیہ الصلاة والسلام بزرگان محترم اللہ تعالی نے ایمان والوں کی بہت سی صفاق قرآن مقدس میں جاب جاب بیان فرمائی ہے مختلف عنوانات ہیں مختلف پہلو ہیں اور اہل ایمان کو ان کی ذمہ داری سمجھائی گئی بتائی گئی سکھلائی گئی انہی ذمہ داریوں میں سے ایک بنیادی ذمہ داری ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا بیماروں کی مزاج پرسی کرنا اور اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے نام پر قید کر لیے گئے ان کو چھڑایا چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِیمًا وَأَسِیرًا اور اللہ کی محبت میں مِسْكِين اور يَطِیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں یہ صفت ہے اہل ایمان کی پھر فرمایا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ وہ کھانا کھلاتے ہیں اور کھلانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکرانہ چاہتے ہیں یہ تو اصل میں ہمیں اپنے اللہ سے مطلوب ہیں اس آیتِ کریمہ میں تین بنیادی ذمہ دانیاں صفات خوبی اہل ایمان کی ذکر کی گئی ہیں اور جو روایت کا ٹکڑا میں نے آپ کے خدمت میں پڑھا ہے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہم اس کے راوی ہے بخاری شریف کی روایتیں انہوں نے نقل کیا ہے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عود المریض اہل ایمان کے ذمہ لازم ہے ایک مومن کا گویا دوسرے مومن پر حق ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ جب ایک دوسرا مومن بیمار ہو جائے تو اللہ کے دیگر مومنین بندوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اس بیمار کی عیادت کریں مزاج پرسی کریں ایسے ہی جو اللہ کے بندے بھوکے ہوں بالخصوص مومن کا مومن پر حق ہے یوں آپ انسانی بنیادوں پر جس انسان کو چاہے کھلائیں اور جس انسان کے بھوکے پیٹ کو چاہے سہراب کریں اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے بھوکے کو کھلانے پر جو سواب اتا ہوتا ہے وہ آپ کو ملے گا لیکن مومن کو کھلانے پر دوہری منفعت حاصل ہوگی ایک یہ کہ بھوکے کو کھلانے کا سواب مزید یہ کہ مومن کا مومن پر جو حق تھا اس حق کو ادا کرنے کا سواب تیسری بات رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی وفک العانی اور قیدیوں کو چھڑاؤ پہلی جو دو صفات ہیں ان پر مجھے بات نہیں کرنی ہے اس آخری جملے پر مجھے گفتگو کرنی ہے وفک العانی قیدیوں کو چھڑاؤ ملتی اسلامیہ کا آج کا انتہائی حساس سلکتا ہوا اور نہایت گہرہ زخم اور موضوع ہے میں اور آپ چونکہ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جس ماحول میں بہت کچھ بدلہ ہوا نہیں دکھتا میں اور آپ ایک ایسے سرکل میں رہتے ہیں جہاں بہت سی چیخیں نہیں پہنچتے ہیں بہت سی آہوں کا سامنا ہمیں اور آپ کو نہیں ہوتا درد استراب استرار بیچینی بے گھر ہو جانا بے وطن ہو جانا یا یہ کہ ہمیں اور آپ کو اس ماحول سے گزرنا نہیں پڑا یا پڑتا ہے کہ جہاں گھر کے بہت سے افراد میں سے کچھ افراد یا گھر کی کریم اٹھا لی گئی ہو اور وہ تید و بند کی سعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہوئے ایک طویل زمانہ کالکوٹھڑیوں میں سلاخوں کے پیچھے گزار رہے ہو اس لیے مجھے اور آپ کو اس لفظ یا حدیث کے اس ٹکڑے یا رسول اللہ کے اور اہل ایمان کی اس صفت اور اس ذمہ داری کا نہ احساس ہوتا ہے اور نہ کبھی اس طرف ذہن چلتا ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ یہ سنائی دے اور میرے آپ کے کانوں میں میری آپ کی سماعت تک یہ جنگلہ پہنچے کہ کوئی چیخ کر رو کر بلبلا کر گھٹ کر درد کے ساتھ بیچینی کے ساتھ تڑک کر یہ کہہ رہا ہو اور فکلانی قیدیوں کو چھڑاؤ کوئی ہم سے کہہ رہا ہو میرا باپ قید ہے اسے چھڑا دو کوئی کہہ رہا ہو میرا بھائی قید ہے اسے چھڑا دو میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ایسی بیٹیاں نہیں پڑتی جن کے باپ کو بیس بیس سال ہو گئے باپ اندر گیا تھا تو بیٹی پیدا ہوئی تھی ماں جو نقشہ کھشتی ہے ماں جو تخیل کی دنیا میں لے جا کر بیٹی کو ایک نقشہ اور تصور سمجھاتی ہے اس تصور پر وہ باپ سمجھتی ہے میں نے اور آپ نے ایسے لوگوں سے ملاقات نہیں کی ہے ایسے اللہ کے بندوں کا سامنہ نہیں ہوا ہے جن کے گھرانوں کے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں دس دس افراد خاندان کے جیلوں میں بن ہے تصور ان کا کوئی نہیں تھا ان کا جرم بھی کوئی نہیں تھا اگر ہندوستان کی سرزمین ہے تو ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کا نام بلند کرتے تھے تو ٹیررزم کے الزام میں ان کو اندر دھکیل دیا گیا اگر زمین کی سعودی عرب کی یا عرب امارات کی خطے کی کوئی زمین تھی تو ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا تھا اگر وہ زمین فلسطین کی رہی تھی تو وہ اقصہ کے لیے لڑ رہے تھے اگر وہ زمین برما کی رہی تھی تو وہ اپنے ملک کے اپنی زمین کی خاطر اپنے باشندہ ہونے کو لڑ رہے تھے اپنے سمود کے لیے لڑ رہے تھے اگر وہ زمین افغانستان کی تھی تو وہ امریکہ جیسی ظالم طاقت کو آئینہ دکھا رہے تھے اور اگر وہ زمین دنیا جہان کے مختلف ملک ہیں وہ مصر رہا ہے تو وہاں یہودیوں کے پنجے سے وہ لڑائی لڑ یہودیوں کے پنجہ آزمائی کے سامنے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور دنیا جہان ہے مختلف ممالک ہیں اور زمینے ہیں ہر ملک کی ایک صورتحال مختلف ہے غرض یہ کہ عالم اسلام کا ایک بڑا اساسہ اور ملت اسلامیہ کا ایک بڑا ورسہ اور امت کی قوم مسلم کا امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ وہ بیٹے بھی ہیں باپ بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں ایک بڑا ورسہ ہے جو اس دنیا میں ہے اس اندھیر دنیا میں ہے جہاں اوچھی اوچھی دیوارے ہوتی ہیں اور اندر کیا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے اس کا انداز الگا پانا مشکل ہے یہ وہ مضمون ہے شاید آپ کو اس سے مناسبت نہ ہو لیکن مناسبت پیدا کیجئے آنے والا ہندوستان آپ کو یہ مضمون آسمان سنائے گا زمین سنائے گی وہ نکلتا سورج سنائے گا دبتا سورج سنائے گا اور آپ بھول جائیں گے ان رسمیات کو اور بھول جائیں گے آپ ان راہ و رسم کی دنیا کو جس رسمی دنیا سے گزرنے کو میں اور آپ ضروری سمجھتے ہیں اس لیے اس کو اپنے ذہنوں کا حصہ بنائیے اپنے آپ کو تیار کیجئے محمد کے دین کی خاطر آپ کو کسی بھی حد سے گزرنا پڑھ سکتا ہے آنے والا کل کہو آپ کو لے جا کے کھڑا کرے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا اس لیے تیار رکھئے اپنے آپ کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہر اس باپ کو پڑھئے جس باپ کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے اس کو پہلے پڑھئے اور جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے اس کو بعد میں پڑھئے مثلا میں مثال کے طور پر احس کیے دیتا ہوں آپ نے بہت سے ابواب پڑھے ہندوستان کی زمین پر لیکن کچھ ابواب چھوٹ گئے میرے اور آپ کے مطالعے سے میری آپ کی گفتگو سے ممبر نے ان کو بیان نہیں کیا ممبر کی زینت وہ نہیں بن سکے چنانچہ ناعشنائی کی وجہ سے آدم شناسی کی وجہ سے آج جب وہ مزامین عملاً سامنے آتے ہیں اور جیلوں میں محصور اور محبوس اور قید اللہ کے بندوں کو قفص کی راہوں قفص کی دنیا میں مشقتوں کی راہوں سے گزرنا پڑتا ہے اور جب ان کی علمناک داستان ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ایسا بھی کہیں کوئی کرتا ہوگا جی ہاں اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جتنا آپ نے سنا اور ان ملکوں میں زیادہ ہوتا ہے جو ملک انسانیت کے عالم بردار چنانچہ پوری دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد پوری دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ پوری دنیا کا سب سے زیادہ آمن کو پامال کرنے والا اسٹیٹ اور پوری دنیا کا سب سے زیادہ آمن سے کھیلنے والا برعظم اور دنیا کی کوئی طاقت اگر ہو سکتی ہے وہ امریکہ کی سرزمین ہے وہاں کی جیل وہاں کی وہ جیلیں جن جیلوں میں انسانوں کی اصلاح کے لیے ان کو قید کیا جاتا ہے جو مظالم ان پر گھائے جاتے ہیں اگر آپ چند سطرے ان مظالم داستانوں کی پڑھ لیں تو آپ کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے اس لیے رسول پاک علیہ السلام کے اس فرمان کو ذہن میں رکھئے بہت اچھے سے سمجھئے وَفُقُلْ عَانِي رسول اللہ کا فرمان حضور کی حدیث حضور کا پیغام جیسے آپ نے مسجد بنانے کو ضروری سمجھا وہ ضروری تھا ہے رہے گا جیسے آپ کا مدرسہ بنانا ضروری تھا ہے رہے گا وہ ضروری ہے جیسے آپ کی عیدگاہ ضروری ہے جیسے آپ کے بھوکوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے جیسے آپ کے ننگوں کو کپڑا پہنانا ضروری ہے جیسے غریب یتین بیبس کی بیوہ اور اس کی بیوہ اس کی معصوم یتین بچوں کا سہارا بننا ضروری ہے جیسے دنیا جہان کے خیراتی کام ضروری ہو سکتے ہیں ویسے ایک بنیادی کام ہے وفق العانی میرے محبوب کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کہتے ہیں اس ماں کی طرف دیکھ لو جس کا بیٹا دسیوں سال سے قید میں ہے اس باپ کی طرف دیکھو جو بیٹی کی لاکھ تکتی تکتے اپنی آنکھیں دوانے کی قریب ہو چکا ہے اس بھائی کو دیکھ لو جس کے بازو اب سکت ہو چکے ہیں ان بیٹیوں کو دیکھ لو جو باپ کے انتظار میں جوانی کے عالم میں بڑھاپے کی دہلی چھو رہی ہیں ان بیویوں کو دیکھ لو جو اپنے شوہر نامدھار کی انتظار میں ہر دن صبح کے سورج کو دیکھتی ہیں چاند کے غروب سورج کو دیکھتی ہیں چاند نکلتا ضرور ہے اپنی چاندنی کے ساتھ نکلتا ہے لیکن اس چاندنی سے ان بیویوں کو ان زوجاؤں کو کوئی منفاق حاصل نہیں ہوتی جن کے شوہر سالہ سال سے جیلوں میں قید ہیں جرم کیا ہوتا قید ہوتے احساس نہ ہوتا جرم نہیں کیا گیا اللہ کے نام پر اٹھے تھے نظام اسلام کو گبرپا کرنا چاہتے تھے ایک اللہ کے نام کی صدائیں بلند کر رہے تھے اس لیے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اہلِ اسلام پر فرض ہے اپنے مال کے دہانے کھول دیں اہلِ اسلام پر فرض ہے اپنے مال کے دروازے کھول دیں اپنی دولتوں کو لٹا ڈالیں اس بات پر امت کا وہ غریب طبقہ وہ فق الانی جس کے لیے کہا گیا ہے رسول اللہ جس کے لیے تڑپ رہے ہیں رات کی تاری کی ہے مصطفیٰ آپ نے بستر کر رہے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں مسلحے کی پشت سمحل لیتے ہیں ہم معائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کس چیز نے بہچین کیا ہے میرے آقا کہتے ہیں میری امت کے مختلف تمتے کے لوگ ہیں مختلف مشتلات میں ہیں حریف کو سوچتا ہو محمد کی نید اڑ جاتی ہے پھر اللہ کے حضور آ جاتا ہوں ساری ساری نافت گزر جاتی ہے آپ کا نبی ہے میرا آپ کا لادلہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تعلیم کا ایک بنیادی سبجیکٹ ہے وہ فق الانی ان کو چھڑاؤ جو تیہار میں محصور ہیں پرسانحال کوئی نہیں ہے ان کو چھڑاؤ جو سابرمتی میں محصور ہیں پرسانحال کوئی نہیں ہے ان کو چھڑاؤ جو عبداللہ پر کی جیل میں محصور ہیں پرسانحال کوئی نہیں ہے ان کا کوئی جرم نہیں تھا شکوک و شبہات کے دائرے میں اٹھایا گیا سال ہاں سال تختیش تلپی رہی کون مجرم ہو سکتا ہے کون مجرم نہیں ہو سکتا یہ حکومت کے لوگوں سے کوئی نہیں جانتا لیکن وہاں ایک کپا ہے وہ مسلمان تھا وہ ملہ تھا وہ کتبہ تھا وہ اسلام قدم بھرتا تھا وہ اسلام قدم لیوہ تھا اس لئے یہ ٹھوس دیا گیا جیل میں سوتیلا سلوک ہے انسانوں کی شکل میں انسانی رو انسانی سلوک اس کے ساتھ روا نہیں رکھا جاتا جانوروں سے زیادہ بتر سلوک کیا جاتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے اسلام والا ہے دین والا ہے قرآن والا ہے میں اس عنوان پر ہرگز گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کسی طرح سے قانون اپنے ہاتھ میں لیں میں اس پر آپ کو ہرگز ہرگز تیار نہیں کر رہا ہوں کہ آپ قانون کا سامنا کریں لیکن اس پر ضرور آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ قانونی دائروں سے گزرتے ہوئے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو قیدیوں کی شکل اور صورت کے اس جامعے اور اس لباس سے باہر لے آؤ ممکن ہے کسی قیدی کے چھوٹ جانے سے بڑھے باپ کے لبوں پہ مسکان آ جائے گی اور اس ڈھلتی ہوئی شام کی صبح ہو جائے گی جس میں ایک ماہ دروازہ تکتے تکتے بینائی ہونے کی قریب پہنچ چکی ہے یہ مسئلہ صرف ہندوستان کا نہیں ہے وہ جن ملکوں کو میں اور آپ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں بالخصوص ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے دلوں کی دھڑکن سرزمین حجاز جہاں حرم مکی ہے حرم مدنی ہے جو ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے عرب کی سرزمین پر جو جیلِ آباد ہے اس میں تقریباً دو سے دھائی لاکھ سے درمیان اہلِ علم علماء کی تعداد ہے جو سالہ سال سے قید ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے کلمہ حق کو حکومت کے سامنے بلند کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا جو کام تم کر رہے ہو وہ غلط ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے چنانچہ امریکہ کی گوانتا نہ موبے جیل ہو یا عراق کا ابو غریب اور چائنہ کے حالات تو اتنے بتر ہیں کہ آپ تصور میں بھی نہیں لاسکتے اور اس سے زیادہ تباکن صورتحال یہ ہے کہ چائنہ کے مظالم باہر نہیں آتے ہیں چائنہ کی ریپورٹنگ آپ کو زمین پر نہیں ملے گی دنیا کے ہر ملک کی ریپورٹنگ آپ کو نیوز پیپرز اور نیوز چینلز کے ذریعے باہر مل جائے گی چائنہ میں اہل اسلام مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا ہے وہ اتنا بترین ہے کہ اس کی تصاویر بھی کسی طرح منظر عام پر نہیں آتے مستی ابو لبابا شاہ منصور ایک عالم دین ہے ترکی میں آج کل مقیم ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سلوک تو وہاں عام ہے اہل ایمان کے ساتھ گردنوں پر پاؤں رکھ کر ان کے موہ پر پشاپ کیا جاتا ہے اور انہیں مجبور کیا جاتا ہے اس بات پر کہ وہ اللہ کو رسول اللہ کو کتاب اللہ کو رجال اللہ کو اور شریعت اسلامی کو گالی دیں یہ بالکل عام سے مظالم ہیں یہ وہ عام سی بات ہے جس کو عام سی کہا جائے اور عام بات کہہ کر آگے بڑھا جائے اس لیے یہ گنہگار آپ کے خدمت میں یہ بات ارس کر رہا ہے کہ حدیث پاک کے اس ٹکڑے پر ضرور عمل کریں اپنے وجود بھر اپنی گنجائش بھر اپنی بساط بھر وفق العانی قیدیوں کو چھڑاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یوں ہی نہیں کہہ دی ہے اصل میں قیدیوں کو چھڑانا ان کی رہائی کے اسباب پیدا کرنا دراصل یہ ملت کو اسلامی اخوت کے رشتے میں بدھا ہونے پر مزید استحکام کے راستے عطا کرتا ہے آپ کو ہرگز یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک سارے جہان میں جہاں مسلمان بستا ہے اگر وہ کلیمہ گوہ ہے وہ امیر ہے یا غریب کمزور ہے یا طاقتور حاکم ہے یا محکوم کالا ہے یا دورا عربی ہے یا عجمی ہے وہ کوئی بھی ہے انما المؤمنون اخبہ اللہ کہہ چکے ہیں مومن مومن آپس میں بھائی ہیں وہ اسلامی اخوت کا رشتہ ہے اس لئے رسول اللہ نے فرمایا اور حق العانی قیدیوں کو چھڑاؤ ہمارے لئے اس سلسلے میں بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ملک کی باوقار جماعت جمعیت علماء ہن اس سلسلے میں ایک نمائع قدم اٹھائے ہوئے ہیں میں صرف یہ موقع یہ بہت تفصیلی عنوان ہے اور میرے پاس موقع نہیں تھا کہ میں اس کو آگے کے لئے ڈیلے کرتا اس لئے میں نے اس کو آج بیان کرنا ضروری سمجھا ایک اہم کام ابھی مزید آپ سے لینا ہے اس لئے میں بہت مخصص ہے دو تین منٹ میں بات اپنے مکمل کر رہا ہوں ہمارے ملک میں جمعیت علماء اس سلسلے میں بڑا کام کرتی ہے کوئی موقع رہا تو بیپلی آپ کو یہ عنوان سناؤں گا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ فی الوقت بس اتنا ذہن بنا لیں کہ آپ کی زکاة آپ کا صدقہ آپ کے عطیات آپ کی امداد آپ کا مال جہاں آپ اور بہت سے کام خیرات کے دین کے قرآن و سنت کے شریعت کے زندہ کرتے ہیں جہاں آپ لاکھ روپیہ اللہ کے گھر بنانے پر لگا دیتے ہیں مدرسوں کی تعمیر پر لگا دیتے ہیں بیواؤں کی شادیوں پر خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے بندوں جہاں آپ اور بہت سے چراغ جلاتے ہو یہ ایک چراغ جلانے کی شدیب ضرورت ہے کہ جس چراغ کے مدھم پڑ جانے کی وجہ سے ہزاروں بھائی بہنیں جیلوں میں محصور صبح نو کے لیے اس طرح تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی بغیر پانی کی تڑپی ہے ہمارے حضرت دعیہ اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اٹھارہ مہینے کی طویل قید و بند کے بعد باہر تشریف لائے حضرت کے حالات لوگوں نے مختلف زاویہ سے پیش کیے تو حضرت والا دامت برکاتہ تو انہیں جیل میں جو بہت سے بنیادی کام کیے ہیں ان میں سے ایک بنیادی کام یہ کیا ہے کہ جو ایسے مسلمان یا ایسے انسان تھے جن کے پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار یا ایک لاکھ روپیہ یا کسی کی زمانت پر ان کو باہر کا روشن سورج مل جانا تھا چمکتا چاند مل جانا تھا گھر کی دہلیز مل جانی تھی حضرت والا دامت برکاتہ تو ہم نے یہ کیا کہ اپنے احباب سے بلکہ ایک بڑی رقم انہوں نے اپنے چھوٹی وہ بہت مضبوط ہیں فائننچلی بہت مضبوط اور بیک گراؤنڈ بہت مضبوط وہ رکھتے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ ان کو سپورٹ کیا نتیجے میں ریپورٹیں اس طرح کی سامنے آئی ہیں کہ جو برسوں سے قید تھے کوئی چھڑانے والا نہیں تھا ان کی جھولی میں ایمان نہیں تھا جب انہیں یہ پتا چلا کہ ہماری ہم پر جرمانے کی تیکی ہوئی رقم بھرنے والا کوئی کلیم صدیقی ہے تو انہوں نے ضروری سمجھا اس اللہ کے بندے سے ملاقات ہو جائے اور جب انہوں نے ملاقات کو ضروری سمجھا تو پھر اللہ نے ان کی قسمت میں یہ ضروری لکھ دیا کہ تم میرے دیوانے تک پہنچ چکے ہو باہر نہ نکلو اس سے پہلے کہ تمہاری زبان یہ کہہ رہی ہو ہمارے مولانا مجھے نام ان کے ذہن سے نکل رہا ہے کئی سال پہلے ان کو تہد میں رکھا گیا تھا لیلون کے تھے مولانا وہ ایک طویل زمانہ انہوں نے جیل میں گزارا ہے ان کو بھی دہشتگردی کے الزام میں اٹھایا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ ہم لکھنو کی جیل میں تھے تو دو ایسے بیہار کے دو ایسے عالم جن سے تقریبا کئی سال سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا تھا کتنے سال سے کئی سال سے دو سے زائد سال ہو گئے تھے انہوں نے بتایا کہ کوئی ملنے بھی نہیں پہنچا تھا تو انہوں نے ملاقات کی حضرت مولانا سید ارشد مزنی صاحب دامت برکاتہ تو ہم نے ان کی رہائی کرائی انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ان علماء سے جب ملاقات کی اور پوچھا کہ تمہارے یہاں سے ملائی پر کوئی نہیں آتا تو ان اللہ کے بندوں نے یہ کہہ کر آنکھ بھر لی کہ ہمارے گھر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنے پیٹ کی پوجہ کے بعد یعنی اس کو بھر لینے کے بعد ہم سکی یہاں ملائی کے راستے آسان کر سکیں ایسے لاکھوں انسان ہیں جو انسانی بنیادوں پر ہم پر اپنا حق رکھتے ہیں اور ایسے لاکھوں مسلمان ہیں جو مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہم پر دورہ حق رکھتے ہیں ایک انسان ہونے کا حق ہے ایک مسلمان ہونے کا حق ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم رسول اللہ کی اس تعلیم کو اسی طرح ضروری سمجھیں اس طرح کھانا کھلانے کو ضروری سمجھتے ہیں بیاسوں کو پانی پلانے کو ضروری سمجھتے ہیں مجھے بڑا بڑا عجیب لگتا ہے جب حاجیوں پر لوگ یہ کہہ کے پیسہ دیتے ہیں کہ وہاں کبوتر چوک پر دانہ ڈال دینا مجھے بڑا خیال آتا ہے تمہیں جیلوں میں محصور سسکتے انسان نہیں دکھتے تمہیں اپنے پروس میں بلکتے بھوکے نہیں دکھتے مدینہ کے کبوتر یاد رہتے ہیں مدینہ والے کے امت ہی یاد نہیں رہتے ہیں بڑا خیال آتا ہے مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب راجگاڑ جاتے ہوئے لوگ کبوتروں کو دانہ ڈالنا خرید کر ضروری سمجھتے ہیں تمہیں جانور دکھتا ہے اس لیے نکلیں راہ و رسم سے نکلیں میں بھی سنا سکتا تھا آپ کو جو علماء بیان کر رہے ہیں بہرحال ان کی اپنی مسئلیاتیں ہیں لیکن میں اب اس کو بالکل ضروری نہیں سمجھتا سب پتا ہے آپ کو نماز ضروری ہے روزہ ضروری ہے زکاة ضروری ہے سب کو آپ کو قربانی کے مسائل پتا ہے وہ کچھ پیچیدہ مسائل ہوں گے تو وہ نہیں پتا ہوں گے آپ کو وہ آپ پوچھ لیں گے میں بھی آپ کو یہ سب مسائل سنا سکتا ہوں لیکن آپ کھولو اور کل کا ہندوستان دیکھو اگر کل کا ہندوستان نہیں دیکھو گے تو تمہاری نسلوں کو غلامی کا وہ تو فہن نہ پڑے گا اس کا تصور بھی تمہارے ذہن و فہن سے نہیں گزرا ہوں گا اس لیے آپ کھول کے چلو یہ دوہزار چودہ کے بعد کا ہندوستان ہے دوہزار چودہ سے پہلے کا ہندوستان نہیں ہے اس لیے بہت ہوشمندی کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے میں نے آپ کی خدمت میں گزاریس رکھی ہے اپنی اس گنہگار کی اس گزارش کو عملی جامعہ پہنائے اور اس وقت ملک میں جو جماعتیں اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں ان جماعتوں میں نمائی نام جمعیت علمہ کا ہے میں آپ سے چندہ نہیں لے رہا ہوں یہ ذہن میں رکھنا چندے پر تیار بھی نہیں کر رہا ہوں اپنی ذات سے بغیر کسی کو بتائے ہوئے کیا دیں گے آپ کیا نہیں دیں گے یہ تو سمجھیں آپ اور آپ کا خدا لیکن کبھی اپنے گھر سے ضرور اس لیے قدم نکالنا آپ کے بنے ہو وہ پانچ سو روپے لے کر اور کرایت تیہ کر کے آپ پہنچنا اور آگے بڑھنا اور آئی ٹیو پر جانا جمعیت کے دفتر پر پہنچنا اور جا کر وہاں پانچ سو روپے یہ کہہ کے جمع کرا دینا کہ یہ اس مذہبے ڈال دو جس مذہب سے آپ قیدیوں کو چھوڑاتے ہو کل آپ ہوں گے اور میدان محشر ہوگا اور آپ کا محبوب رسیل ہوگا اللہ کی قسم یہ ہو نہیں سکتا آپ اس کے سسکتے امتیوں کو قیدی سے رہا کراؤ یہ ہو نہیں سکتا کہ کل بروز حشر جب آپ کو جہنم سے چھوڑانے کی باری ہو اور انتظار میں آنکھ لگے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ کوئی آئے یہ ہو نہیں سکے گا ضرور آئے گا وہ دست شفقت آئے گا وہ رحمت والے ہاتھ آئیں گے یہ پکڑیں گے اور لے جائیں گے وہ کہہ دیں گے تو میرے امتی کے کام آئے تھے آج تمہارا محبوب نبی تمہارے کام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آپ حضرات ایسے ہی تشریف رکھیں